برون ہتیا کہ ایک انسان کو ایک بچے کو جو ابھی ماں کے گرب میں ہے اس کو قتل کر دینا اس کو مار دینا اور اسلام صرف استری برون ہتیا کی بات نہیں کرتا فیمل انفینٹی سائٹ کی بات نہیں کرتا اسلام تو چاہے پروش ہو چاہے استری ہو اگر تم اس کی ہتیا کروں گے تو اسلام میں وہ ہتیا ہی مانی جاتی ہے یاد رکھیا ہتیا ہی اور اسلام اور قرآن یوں کہتا ہے اس پر میں آؤں گا بھی صرف اپنے بچوں کو پیدائے سے پہلے جن سے پہلے اپنے کوک میں مار دینا اتنا گھر پاپ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے اور اس سے روکتا ہے عدیہ نمبر 6 سورہ انام اس کا اشلوک 101 میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ اِمْلَاقِ کہ اپنے بچوں کو اس در سے نہ مار دو کہ کیا کھلاؤں گے اور کیا پھلاؤں گے ختل مت کرو ان کا اپنے بچوں کو اس تری ہو پروش ہو لڑکا ہو لڑکی ہو ختل مت کرنا اس در سے کیا کھلاؤں گے ہمیں جو تم کو بھی کھلاتے اور ہمیں ان کو بھی پالیں گے تم نہیں پالتے ہو کسی اور اس تری برونہتیا فیمل انفینٹی سائی اس پر تو اسلام نے اتنی کڑی بات کی اتنا سخت بات کی اور قرآن نے سورہ تقویر عدیہ نمبر کسی آیت نمبر 8 اور 9 میں کہا وَإِذَا الْمَعُعُودَ تُسُوِلَتْ بِأَيِّ زَمِّنْ خُتِلَتْ کہ اس روز جس روز جی پرلے میں مانو پورے کے پورے اپنے عشور اللہ کی سامنے کھڑے ہوں گے تو اس اس ماباپ سے اس ماتا پتا سے عشور سوال نہیں کریں گا جس نے اس لڑکی کو مارا لڑکی کے بارے مکران کہتا ہے وَإِذَا الْمَعُعُودَ تُسُوِلَتْ اس لڑکی کو عشور اٹھائیں گا اور پوچھیں گا بِأَيِّ زَمِّنْ خُتِلَتْ کس جرد میں تیرے ماتا پتا میں تیرا ہتیا کی تیرا ختل کیا لڑکی سے پوچھیں گا اس بچی سے پوچھا جائیں گا جس کو لوگ ختل کرتے ہیں جس کو بوچ سمجھتے ہیں مطلب عشور اللہ اس دن پر دایا تو دور ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا ایسے ماتا اور پتاؤں سے جنہوں نے اپنی لڑکی کا قتل کیا اور اس لڑکی سے سوال کریں گا وہ کیا محسوم جواب دیں گی وہ بچہ کیا محسوم جواب دیں گا وہ نہیں جواب دیں گا یہ صرف عشور کی نفرت ہوں گی ان لوگوں سے کی بات بھی نہیں کریں گا اور اس بچی سے پوچھیں گا وَإِذَا الْمَعُودَةُ سُوِلَتْ اس بچی سے سوال پرشن ہوں گا بِأَيِّ زَمِّنْ خُتِلَتْ کہ جرم میں ترے ماتا پیدانے دو جائے جو ہتھی آگئی کس جرم میں قتل کیا